السلام علیکم آج وزرائی تعلیم کی آن لائن میٹنگ کے بعد دو اعلانات ہوئے ایک اعلان وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے کیا جبکہ دوسرا اعلان پنجاب کے صبائی وزیر تعلیم مراد راز صاحب نے کیا ہے آج کے اعلانات کے بعد میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے بچوں میں یہ کنفیوجن پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے امتحانات کب ہوں گے آج وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ نمی سے بارویں تک کلاسز کے امتحانات مائی کے آخری ہفتے میں شروع ہوں گے یعنی چوبیس مائی دوہزار اکیس کے بعد شروع ہوں گے لیکن پنجاب کے صبائی وزیر تعلیم مراد راز نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں نمی سے بارویں کلاسز تک کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے اب یہ یاد رکھیں کہ پنجاب کے بورڈز کے مطابق میٹرک کے امتحانات چار مائی دوہزار اکیس سے شروع ہو جائیں گے اور صوبائی وزیر تعلیم کے مطابق یہی شیڈول مد نظر رکھا جائے گا پنجاب میں بورڈز کے امتحانات چار مائی سے شروع ہو رہے ہیں پہلے دہم پھر نہم پھر سیکنڈ ایئر اور پھر فسٹ ایئر کے امتحانات ہوں گے جبکہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں میں میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات مائی کے آخری ہفتے میں یعنی چوبیس مائی دوہزار اکیس کے بعد شروع ہوں گے پنجاب میں میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے بچوں کا امتحان بیس دن پہلے شروع ہوگا لہٰذا پنجاب کے بچے چار مائی دوہزار اکیس کا وقت ذہن میں رکھ کر تیاری کریں امید ہے کہ اب آپ کو کوئی بھی کنفیوجن نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ